السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انڈرائیٹ پوٹین کی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنی ممبائل کو کیسے اپ ڈیٹ کریں گے اس پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے انڈرائیٹ فون کا ورزن دکھاتا ہوں اور یہاں پر آپ میرا مہدل بھی دیکھ سکتے ہیں انفینکس نو ترٹی پرو مہدل ہے اور یہ اپ ڈیٹ انفینکس نو ترٹی ان نو ترٹی پرو دونے کے لیے اویلیبا ہوگا اس کے علاوہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے باتم وان اپ ڈیٹ سکشن میں آنا ہے یہاں اس والے اور یہاں پر سسٹم اپ ڈیٹ تو انلائن اپ ڈیٹ پر آپ نے پلک کرنا ہے اور یہاں پر پلک کرنے کے بعد آپ کو اگر آپ کا انڈرائیٹ کا ورزن ترٹی نہیں تو اس طرح کچھ شو ہوگا یا شاید آپ کو انڈرائیٹ فون کا ورزن شو بھی ہو جائے پھر آپ نے اسی ہو کے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے یہ انڈرائیٹ 14 کا اپ ڈیٹ شو نہ ہو تو اس کا تو ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ یہی پر تھوڑا پان دس منٹ ویٹ کریے یعنی یہاں اس سسٹم والے اپشن پر اور اگر پھر بھی آپ کو شو نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ جائنا 10 to 15 ڈیز کا ویٹ کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اپری 5 to 1024 کا جو سیکیورٹی پیج ہے وہ جو کہے جو کہے جو کہ مجھے خود پندرہ دن پہلے ریسی ہو جو کہا تھا اور بہت سارے فونز کو وہ ابھی ریسی ہو گئے اپ ڈیٹ کرنے کو ملے یا اس سے پہلے بھی مل سکتا ہے تو اب دیکھتے کہ اس انڈرائیٹ 14 میں کیا کیا خاص نئی فیچرز آئی ہیں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسی فیچرز ہیں جو کہ ہمارے انڈرائیٹ 13 میں نہیں تھے اور اسی میں تیسر سے پیدا اگر ہم پرسنائزیشن کو دیکھیں تو پرسنائزیشن میں ہمارے پاس یہاں پر بہت سارے اپشن ہیں جو کہ پہلے ایویلیبل نہیں تھے جن میں سے ایک لاک سکرین ہے اور لاک سکرین کا ایڈٹ کرنا ہے مطلب یو کین ایڈیٹ یا لاک سکرین اس میں اور بھی کچھ آپ کے انڈے ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ ہم پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن اب اس میں جائے نا آپ لوگ اپنے من کے مطابق اس کو جانا آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ویڈیٹس بھی آپ لوگ یہاں پر نہ سکتے جو کہ آپ اس کا اپشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسری جو بڑی فیکچرز انڈویڈ 14 میں ملتی ہیں وہ نیٹیفیکیشن ان سٹیٹس بار ہے اس سے پہلے سٹیٹس بار پر بہت زیادہ لیمیٹیڈ جو نیٹیفیکیشن ہیں وہ شروع ہو کرتے تھے اور اس کے بعد آپ یہاں پر بہت سارے جو اپشن ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے آپ کو سٹیٹس بار پر نیٹیفیکیشن بلد سکتے ہیں وہ بھی ایسر بار پر بہت سکتے ہیں وہ اپنے فون کو ریپیار موڈ کا ہے مطلب اگر آپ اپنے فون کو ریپیار بود میں رہ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سنٹکارٹ و اسٹکارٹ وغیرہ ریم کرنا ہوگا اور پر آپ نے ریپیارر کو دیکھا ہے اور آپ کی پرسنل ڈیٹی کو ایکسس بھی نہیں کر سکتا ہے جب ریکر ہو جائے تو بارے سے آپ اپنی ارینیو سیٹنگ میں نہ کر اپنے موبائل کو جو آپ کا اپنا ڈیٹا ہے بس میں ڈیٹا ہے اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور سیکیور کی بورٹ تو آلرڈی انڈر ایڈ 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 میں بھی تھا جو کہ ابھی بھی ہے اور اس کے علاوہ بلینک ڈیٹا یہاں پر ایک اوپشن ہے کہ جس سے آپ کی کوئی بھی ترڈ پارٹی اپس جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا کو ایکسس نہیں کر سکتے سوائے ان کی جس کو آپ جانا میں اللہ نہیں کرتے یہ بھی سیکیورٹی کی بہت بڑی زبریس فیچرز ہے اور اگر کوئی پرائیویسی رسکہ ریکارڈ ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا جو کہ کل مجھے ایک ایپ کا ملے تھا جو رات کے اوپ میں لوکیشن کو ایکسس کرتا تھا تو میں نے اس کو وہاں سے یہاں سے اس کو ریموو کر دیا اس کے علاوہ آپ پرمیشن دیکھ سکتے ہیں اب مزید اس کو انہانس کر دیا گیا ہے سپیشل پرمیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیٹا شیئرنگ لوکیشن وہ بھی آپ کنٹرل کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ اس کو جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں ایک اور جو بڑی فیچرز آپ کو انڈیٹ فورٹین میں نو ترٹی وہ انڈو ترٹی میں ملتی ہیں وہ ہیں سپیشل فنکشن میں سپیشل فنکشن میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دائنیمک بار تو دائنیمک بار میں آپ لوگ بہت سارے انفرمیشن جو کہ پہلے ایویلیبن نہیں ہوتے تو وہ آپ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جن میں اسی کارڈ ریکارڈنگ سے لے کر پیس انلوک ریکارڈر اور چارجنگ انیمیشن چارجنگ انیمیشن میں بہت سارے دب دلی آئی ہے وہ بھی آپ جب چارج پر لگائیں گے انڈرائی ایڈ فورٹین موجن میں تو آپ کو وہ خود شو ہوگا اور اس کے علاوہ گیم موڈ جو بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے اور اس کا جو زورج جو نے وہ بھی انڈرائی ایڈ فورٹین میں جو اینا وہ چلا گیا ہے اور یہاں پر ایک اور زیادہ فیچر آپ کو سمارٹ ہپی ملتی ہے جہاں سے آپ اپنے ایپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ڈرائی اینڈ ڈروپ اور ایرا کر سکتے ہیں بہت سارے ایمیجز کو آپ جو انہیں ایڈیٹ کر کے اس طرح لے جا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو آپ اس کو سمال وینڈوز میں اوپن کرنا یہ ساری چیزیں وغیرہ اور یوزر اینڈ ڈیوزر اس کا آرکاؤن میں جب ہم کوئی دوسرا ایک آرکاؤن کریٹ کرتے تھے میں جو کینڈ رائٹ ترٹین میں ویلے بلتا اب آپ اس کو یہاں سے بھی ایکسس کرتے ہیں بلکل کنٹرول سنٹر سے اور آپ نے خود سے ٹرائے کرنے اور یہاں پر سسٹم مینج جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا تو سسٹم اپ ڈیٹ پر کلک کریں آپ کا فون انشاءاللہ وہ ضرور اپ ڈیٹ دکھائی دیکھا اور اس کے علاوہ جو فیچرز ہیں وہ سکرین ریکارڈر سکرین شاؤٹ وغیرہ وہ تو سارے پرانے ہیں اور یہاں پر سکرین ریکارڈر سپیشل ایک فنکشن کریٹ کیا گیا ہے جو کہ میں ابھی بھی اسی فنکشن کو استعمال کر کے کر رہا ہوں یا اگر آپ ساونٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اسکرین ریکارڈر کے حوال اسے اور اس کے علاوہ کتنے ریزولیشن میں آپ سکرین ریکارڈر کرنا چاہتے ہیں اور ڈیوائیس ساونٹ اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ والے اپشن بہت سارے پہلے اویلیبل ہی تھی اور ابھی اسینٹر پوٹنگ میں اویلیبل ہے اور اگر ہم کنٹرول سنٹر کو دیکھیں تو کنٹرول سنٹر میں ایس کچھ خاص تبدیل نہیں ہوا لیکن کچھ نئی نہیں اپشن اس میں جو اپنے آپ کو اس سے مستفیق کر سکتے ہیں اور نوٹیفکیشن انسیٹ اس بار تو وہ سارے پرانے فیچرز ہیں اور اس طرح کے اور مرزی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائے بین سبکرائب کریں اور بیل کا پٹنٹ دوبائے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو نیکس ویڈیو آپ کو ضرور جوئینا وہ ملے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انڈرائی 14 کے والے سے وقتن فوقتن میں آپ کو آگین سے اپڈیٹ کروں گا اگر اور ڈ کو بیلے 10-15 دیس کا شاید ویڈ کرنا پڑی